موسیقی سلام پاکستان حقیقت کی ایک اور ہوش ربا قسط کے ساتھ میں ہوں سنا تاہی ناظرین یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ عورت پر آج بھی ظلم زیادہ ہوتا ہے آج بھی دنیا کے ہر آباد خطے میں عورت زیادہ مسلوم ہے اپنے یہاں بھی یہ خرابی موجود ہے ہمارے یہاں بھی عورت کو زندگی میں مسئیبت زیادہ سہنی پڑتی ہے حالانکہ ہمارے خدا نے عورت کو بہت عزتی ہے اس کو ماں کا مقام دیا ہے اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیا کہ ماں کے پیروں تلے جنت رکھتی گئی بے شک قدائے کائنات نے عورت کا بہت خیال رکھا ہے مگر یہ کڑوا سچ بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ ہماری زمین پر عورت کا حال کہیں برا ہے گھر میں اور گھر سے باہر ہر جگہ ہی عورت کو مختلف محاضوں پر مقابلہ کرنا پڑتا ہے اکثر جگہوں پر عورت کو کمزور جان کر بنیادی حقوق سے یا تو محروم ہی رکھا جاتا ہے یا پھر اس کے حقوق دبا لیے جاتے ہیں آج کے ترقی آفتہ دور میں بھی حکومتی ایوانوں میں حقوق کے نصفہ کی بات تو ہوتی ہے عورت کے حق میں قانون سازی بھی ہوتی ہے درجلوں انجیوز بھی عورت کو بنیادی حقوق دلانے میں پیش پیش ہیں مگر عورت پر ظلم و ستم تو پھر بھی ہوتا رہتا ہے ایسے کتنے ہی علاقے ہیں جہاں عورت آج بھی بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہے خاص اپنے تحفظ کی خاطر عورت کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے جو اس کو زمانے کے گرم صد سے پناہ دے سکے جو اس کو دنیا کے مظالم سے بچا سکے سوال یہ ہے کہ ظلم کی چکی میں عورت ہی کیوں زیادہ پستی ہے اور ظلم کی یہ چکی صرف دہاتوں میں نہیں بلکہ شہروں میں بھی برابر چلتی ہے پھر عورت پر مظالم کے دو ہول لاکھ واقعات ہیں جو حال ہی میں رنما ہوئے ہیں جن کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرے گی آج ٹیم حقیقت ناظرین ایک طرف تو نفرت اور حسد کی آگ میں جلتے درندہ سپت آدمی نے ایک معصوم لڑکی پر کہر برسا دیا اور دوسری طرف لالچ اور حرس میں اندھی ہو جانے والی ایک عورت نے دوسری عورت کی جان لے دی قاتلہ نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی ناظرین اس واردات کا احوال جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور آپ کے دماغ میں ایک ہی سوال اُبھرے گا یا خدا ایسا بھی ہوتا ہے؟ آخر مقتولہ کا قصور کیا تھا؟ تیم حقیقت نے چانبین کے دوران جس سے بھی بات کی اس نے مرہومہ کا تذکرہ بہت اچھے الفاظ میں کیا اوپا ساٹھی بہت اچھی سی نمازی پریزگار سی کدھی کسے کسم دی کدھی آئی تک زندگی چونہ دا چکڑا نہیں ہویا بچیاں بہت پیار کھا دے ساٹھے بہت پیار کھا دے ساٹھے بہت پیار کھا دے ساٹھے بہت اتھائی پہلے ہیں ساٹھے پیار بہت اچھی سی خاجن نماز جن سی کسے نال ہو دا کوئی تلوکات نہ سی کوئی کسے کسم دا بھی اپنے کار رات نو پتی جان کار پھے ساڑے جان دی سی وہ تھوں لوڈے لے شام دیا جاننا ادھر چل جان دی سی پتی جے کار شوکت دے وہ تھوں صوبہ دیل کار دا سے اندیسنی دا دوسرے دن پھر دوبارہ جان دی سی پتی جے بہت اچھے سی ایڈا وڈا زلم ہویا ای میر بانی ہے ساڑی جاب دیر اللہ صاحب کے کہ ایڈے جڑا انصاف ہو پہ ایڈے جڑی عبرتناک سزا جڑی انہوں دیتی جائے جڑی کوئی بھی لالہ دی بچی اگر دیکھ کے بھی انہوں ساپنا سبگ حاصل کرنا بڑکے باس اسی جس لئے آئے توہاں دنیا ایتھے کٹھی سی تاڑے لگے زیورو دا لتھا توہ اندر تھلے پہی سی لیٹی سی تھلے توہ اس ملے سارے نے چیکاں سنیاں سب کوشش سنیاں کسے نے بائن دیتی کوئی گانی ہوئے ناساں مکام ہے کسو کی جہاں جون دوہزار انیس میں یہ لرزا خیز واردات ہوئی امداد بیگم ایک سکول ٹیچر تھی اب وہ ایک بزرگ خاتون ہو چکی تھی پچیس برس قبل اپنے شوہر سے ان کی علیت کی ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی تنہا گزار دی انہوں نے اپنے رب سے اپنی لو لگا لی وہ حجن اور تحجد گزار تھی بل معمول یہی دیکھا گیا ہے کہ شوہر کی بے وفائی کا غم سہنے والی عورت اندر سے زہریلی بھی ہو سکتی ہے مگر اتنا بڑا دکھ سہ کر بھی امتاد امتاد بیگم نے اللہ کی عبادت کی رحمت سے اپنے دل کو نرم و ملائم ہی رکھا امتاد بیگم کو بچوں سے بہت محبت تھی ان کا صرف نام ہی امتاد نہیں تھا بلکہ ان کا کردار بھی اپنے جیسا ہی تھا وہ ضرورت مند لوگوں کی مدد امتاد خوش دلی سے کیا کرتی تھی امتاد بیگم تو تہمینہ کو بھی اپنے گھر میں خوش آمدید ہی کہا کرتی تھی انہیں مگر کیا خبر تھی کہ تہمینہ کے دل میں بدی کا طوفان پل رہا ہے تہمینہ کی نظر امتاد بیگم کے زیورات پر تھی طلاقی آفتہ تہمینہ امتاد بیگم کی محلے دار تھی تہمینہ اکثر امتاد بیگم کے گھر چلی جاتی تھی تہمینہ موقع کی تلاش میں تھی اور پھر ایک دن وہ موقع آ ہی گیا تہمینہ نے سونے کے قیمتی زیورات پر ہاتھ ڈالا تو حیران و پریشان امتاد بیگم نے مضاحمت کی تہمینہ کو تیش آ گیا تہمینہ نے بڑی عورت کو زور سے دھکا دیا امتاد بیگم گر کر اٹھنے لگی تو تہمینہ نے ان کے سر پر زور سے ٹنڈا برسا دیا سر کی چوٹ نے امتاد بیگم کو بے حال کر دیا وہ فرش پر گر پڑی ان کے سر سے نکلتا بے تہاشا خون دیکھ کر تہمینہ خود بھی خوف زدہ ہو گئی اور جیسے ڈرہ ہوا چور یا ڈاکو زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے ویسے ہی تہمینہ کے خوف نے اس کو پھر مکمل ڈائن بنا دیا اس نے بے ہوش امداد بیگم پر پیٹرول چھڑک کر انہیں زندہ جلا دیا انہیں جون دوزار انہیں دا بکو ہے کہ ایک عورت جڑی ہے وہ تقریباً ٹائی بجے جڑا کسانو سی سی ٹی بی کیمریاں دے ذریعے ادا تصدیق ہوئی کہ انہیں تاریخ نو بدوالے دین انہیں جون نو دوزار انہیں نو اے کارے چاندی ہے اور آ کے تے ایتھے کاروئی پاندی ہے اور حادثہ اے ہویا ہے کہ اس نے سب تو پہلے انہوں نے تکا دیتا ہے تکا دے کے وہ گرگیاں نے اور گرن تو بعد انہوں نے دنڈا ماریا گیا ہے اور دنڈا مار کے انہیں بے ہوش کر کے تے انہوں نے زیور وغیرہ کڑے ہار لوکٹ کانٹے اور انگوٹھیاں وغیرہ جڑیاں نے وہ اتاری ہیں اتارن تو بعد انہیں اپنے نشان مٹانا پاستے پٹرول جڑا کے ایتھے پہلے ایک بچہ سی جالیاں صاف کردہ سی اس نوے نکال دیتا سی اور اوہ ہی پٹرول جڑا اتھے چھڑکے اگلگا دیتی یہ بکورہ ساڑی نارے ہویا ہے ساڑی پپونا بہت ظلم ہویا ہے یہ ایسی بارداد ہے جس میں مقتولہ کے لواحکین کے علاوہ وہاں خود قاتلہ کے رشتہ دار بھی یہی چاہتے ہیں کہ انصاف کا تقاضہ پورا ہو اور قاتلہ کو قرار واکے سزا ملے مائی جی اپنے جنہاں امداد بی بی صاحب بہت اچھے بندے سانا بہت نیک عورت سی ساڑے مطلب ملنے جنرل اس طرح دے ساڑی اگلی کڑی بہت مارا کیتا ہے جلوم کیتا ہے انہوں نے سزا ملنے چاہی دی جو بکنون کے اندہ ہے امداد بی بی جیڑی ہے بہت چنگی سی ساڑے ملے را چنگی سی تے جیڑی تحمینہ بی بی انہوں نے میرے پینے سزا ملنے چاہی دی جیڑی ہے ساڑی جی یہ وہ فکی بھی سکنگ دے سا امداد بی بی نا سی ساڑے ملے جنرل دی سی تے بہت اچھی سی بہت اچھا تاون کر دی سی بچے آنا بڑے آنا بڑھلگا آنا لیکن تحمینہ بی بی ساڑے چاچے دی تیلے انہیں مار دیتا ہے لہذا انہوں نے جو قانون سزا دے دے ٹھیک ہے جیسی کہ انہیں سزا ہونے چاہی دی یہ یقیناً ایک الجھا ہوا کیس تھا ایک عمر رسیدہ عورت اپنے ہی گھر میں پرسرار طور پر جل کر مر گئی تھی مرنے والی کی کسی سے کچھ دشمنی نہ تھی ہر کوئی اس کی لاش پر ماتم ہی کر رہا تھا تو پھر امداد بیگم کا قاتل کون تھا کون ہو سکتا تھا اور قتل کے محرکات بھی کیا تھے یا پھر امداد بیگم حادثاتی طور پر ہی جل مری تھی پولیس کے سامنے سراغ بظاہر کچھ نہیں تھا اور سوالات کئی تھے پولیس نے اپنا کام پوری جانفشانی سے شروع کیا پھر پولیس کی ذہانت اور محنت رنگ لانے لگی کڑیوں سے کڑیاں جڑنے لگی اور بلاخر قاتلہ کو ہتھ کڑی لگ ہی گئی ایسے پرسرار اور پیچیدہ کیس کو بلا تاخیر حل کرنے پر تفتیشی آفیسر کی خدمات کو بجا طور پر سراہ گیا آئیے جانتے ہیں کالا پولیس آفیسر سے اس واردات کی کچھ مزید تفصیلہ یہ ابتدائی طور پر ایکسیڈنٹل ڈیتھ کے انکوائری شروع ہوئی لیکن ہماری انویسٹیگیشنز ٹیم نے کرائیم سین انیالیسیز جو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن ہے جو گراؤنڈ انفرمیشن اکٹھی کرتے ہوئے یہ ایسس کیا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ نہیں بڑھتے مرڈر ہے اس میں اٹھائیس جون کو ایف آئی آر درج ہوگی اور اس کے بعد ٹیکنیکل انیالیسس کے ساتھ انہوں نے بڑی میند سے ایک بلائنڈ مرڈر کو ٹریس کرتے ہیں ملزمان کو گفتار کر دی ارسو لالچ کی جو پٹی تہمینہ نے اپنی آنکھوں پر باندھ لی تھی ہاتھوں میں لگی ہتھ کڑی نے وہ خون خار پٹی اتار پھینکی تھی اب تہمینہ کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ کتنی بھائیانہ غلطی اور کیسا سنگین جرم کر چکی ہے میرے نام تہمینہ رانی ہے کوٹ سنکان دی رہنہ لیا دی چنگین دی کوٹ شادی ہے یہ تو بچے میرے کوڑ کوئی نہیں بسو ہمیں زین چلالے چایا ہے تو نا دے بیے زار پی جاتے کڑے لہنے تو نا نم تکھائی تا دیگو پہنے منجی تے پاوہ لگا خون بگا خون دیویا تو پزل ہوئی تو کولی پیاز تے لے پھر دبارہ تی پھر تکھائی تا دیگو پہنے باچنے اٹھے کڑے لائکم انہوں نے ہاتھ تے لے سوٹے اتاک لائیے کہ میرے وہ شیمند کی احساس ہے اپنے ہاتھ سے میر دیوئے بچ میں کوٹنے چی مر دی جاننے آپ نے دیکھا کہ جس عورت نے خود کو انسان سے ڈائن بنا ڈالا جس نے ایک بھلی اور بزرگ عورت کو زندہ جلا ڈالا اب وہ قاتلہ اپنے کیے پر پشیمان ہے اور اپنے انجام سے پریشان ہے مگر جرم کا انجام تو بھائیانک ہی ہوتا ہے جرم جتنا سنگین ہوتا ہے سزا بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے پھر ایک اور جرم ہوا جس کی سنگینی امداد بیگم کے بہیمانہ قتل سے بھی زیادہ ہے تہمینہ نے تو ڈر کر اور اچانک اقدام قتل کیا مگر بد کردار قاسم نے تو پوری پلاننگ کے ساتھ نوجوان ارسلہ کو جیتے جی مار ڈالا دل دہلا دینے والی اس واردات کا حوال ہم آپ کے سامنے تفصیلا پیش کریں گے کیا بات ہے یار کمال ہو گیا یار اتنی خوبصورت پریشنی منا تیار ہو کے کتھے چلے ہو اوناڑے کلے کلے آئے چھمک چھلو شاستہ چھوڑو میرا سنو آج تو چھوڑ رہا ہوں لیکن چھوڑوں گا نہیں تجھے ماشاءاللہ مجھے آپ کی بیٹی بہت بسند موسیقی 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 ناظر جو کسی لیبارٹری یا کسی فیکٹری میں نہیں بنتا جس کو صرف خدا بناتا ہے وہ ہے انسانی چہرہ انسانی چہرہ انمول ہے ہر ایک انسانی چہرہ خدا کا خاص تخفہ ہے مگر کچھ انسان دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا کے خاص تخفے پر تیزاب ہی چھڑک دیتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ دلخراش واردات صرف پاکستان میں ہوتی ہے ایسے ہالناک واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں اس پھیانک جرم کا ارتکاب زیادہ تر نوجوان کرتے ہیں لڑکا لڑکی کے چہرے پر یا لڑکی لڑکے پر تیزاب پھینک دیتی ہے ایسا کیوں ہو جاتا ہے کوئی بھی انسان اس حد تک بے درد صفاق اور ظالم کیسے ہو جاتا ہے ان سلگتے ہوئے سوالات کے سادہ اور گہرے جوابات آج آپ کو مل جائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھئے ایک سچی کہانی جس میں جتنا گہرا درد ہے اتنا ہی بڑا سبق بھی ہے لیکن آئیے پہلے جانتے ہیں اپنے کچھ سوالات کے جوابات ناظر ہمارے ساتھ ہیں وہ ہستی جو کٹھے پھٹے ہونٹوں پر بھی حسین مسکان سجا سکتی ہے جو دل جلو کو پھر سے جینے اور مسکرانے کے قابل بنا دیتی ہے جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اسمائل کی اونر مسررت مصبہ سانتا جس کا چہرہ بدن تیزاب سے جھلس جاتا ہے اس لڑکی کی دماغی حالت اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوتی ہے تیزاب گردی سے شکار ہونے والی بچیاں جو ہیں وہ سیکلوجیکلی بہت ویک ہوتی ہیں انفیکٹ اگر وہ بچ جائیں تو ان کی زندگی جو ہیں وہ مرنے سے بتر ہوتی ہے سیکلوجیکلی جو ان کا جو افیکٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زندہ رہنا نہیں چاہتے وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے اور نہ ہی ان کے گھر والے جو ہیں وہ ان کو بہت عرصے تک جو ہیں وہ شیشہ دکھاتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہو جائے گا تم بہتر ہو جاؤ گی جو فیکٹ ہے وہ یہ کہ جب تیزاب چہرے کے پر ڈالا جاتا ہے تو آنکھ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے ناکھ جو ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے زخم جو ہوتے ہیں وہ ہیل ہوتے ہیں میڈم تیزاب گردی کا شکار ہونے والی عورتوں میں کتنے فیصد خواتین ذہنی طور پر اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ایسی چوٹ سہ کر بھی خود کو بخوبی سنبھال لیتی ہیں اتنے گھنونے واقعے کے بعد اور اتنی تکلیف کے عمل سے گزرنے کے بعد جو بچیاں تیزاب سے یا مٹی کے تیل چھڑک کی بھی جلائی جاتی ہیں ان کا دوبارہ زندگی کی طرف واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور میں یہ کہوں گی کہ بہت کم بچیاں ہوتی ہیں جو یہ حمد پکڑ پاتی ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں یا معاشرے میں ہمارے ایک فالس سٹیزن بنیں اس میں بہت سے جو بچیاں جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئے ہیں اس میں ایک ہاتھ ان کی مضبوطی کا ان کی گھر والوں کا بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کو پش کرتے ہیں وہ ان کو حمد دلاتے ہیں ایسی ہی ایک لڑکی آج ہمارے ساتھ موجود ہے جس پر تیزاب پھینکا گیا جس پر ظلم کی انتہا کی گئی لیکن جس کا صبر نہیں ٹوٹا جس کے چان سے چہرے کو گرہن تو لگ گیا مگر جس کے دل کا سنہرہ پن آج بھی قائم ہے میں اس کو بدواء تو نہیں دیتی میں کسی کو بدواء نہیں دیتی ہاں مگر میں انصاف ضرور چاہتی ہوں اس لیے بھی کہ ویسا انتہا پسند کوئی اور ہو تو وہ باز رہے کسی اور لڑکی پر وہ قیامت نہ ٹوٹے جو مجھ پر بیت گئے میرا قصور کیا تھا صرف یہ کہ میں نے ایک ایسے لڑکی کا رشتہ قبول نہیں کیا تھا جس کو شاید کوئی بھی لڑکی قبول نہ کرتی اور اس آوارہ نے یہ بیانک جرم کر کے ثابت بھی کر دیا کہ وہ کتنا برا انسان ہے سب کچھ کتنا اچھا تھا میں اپنے گھر میں کتنے خوش تھی پھر پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے پہلی بار خوف کا ذائقہ چکا کروا کسیلا جس میں ہلک چلنے لگتا ہے موسیقی موسیقا ہماری مس محلہ آگئی ہے کیا بات ہے کمال ہو گیا کمی خوبصورت مریشن ملوہ کمی خوبصورت مہم مہم ملوہ کمی خوبصورت موسیق موسیق ایک مالی مالی ایٹ موسیق دیکھیں بنیادی طور پر حراسہ کرنے کے حوالے سے ہمارے تاظرات پاکستان کے اندر جرائم موجود ہیں مگر اس کی سزا بڑی مائنر رکھی ہے اور اسی لیے کوشش کی جاتی ہے کہ جب درخواست دی جاتی ہے اندراج مقدمہ کے پولس میں تو وہ اتنی کم سزا کو دیکھتے ہوئے دوسرا آدمی سوچتا ہے کہ ہمیں مسائل بڑے ہوں گے بڑے تھانے کے چکر لگانے پڑنے ہیں اس لیے وہ کوشش نہیں کرتا کہ حراسہ کرنے کے حوالے سے کوئی درخواست باقاعدہ داخل کی جائے اگر اس کو کوئی بہتر کیا جا سکے مثال کے طور پر ویسے تو ہم نے کئی چیزیں آگے کی ہوئی ہیں مومن پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے ہمیں چیزوں کو لے کے آئے ہیں لیکن ہم اس کو کس جگہ سینٹرلائز نہیں کر سکے جب تک عورت کو تحفظ نہیں فرام کیا جائے کوشش ہم نے بڑی کی ہے لیکن جب تک باقاعدہ اس کے لیے ایک آثورٹی کا جو قیام دیا اس کا دارہ کار نہیں بڑھا جائے گا ذرا مشکل کام اسلام علیکم اسلام بیٹا تم چینج کر لو میں کھانا لگاتی ہوں نہیں نہیں ہمیں رہنے دے مجھے بھوک نہیں ہے اگر تو آج پہلی بار میرے محلے میں آیا ہے اور آتے ہی اتنے اچاد مار دیا ہے تجھے تو پتہ ہے دیر بھائی کو بلندیا پسند ہے گوشباز بھائی تو یہاں دال کر لے والے نہیں ہے دال کھانی کسے ہے مجھے تو چکن پسند ہے چکن بیٹا چکن منایا ہے کروں کروں نہیں امی مجھے بھوک نہیں ہے بھوک نہیں ہے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے کیا وقت آ گیا کیا کولیج سے کچھ کھا کر آئی ہے امی مجھے کسی نے چھیڑا ہے کیا کب ابھی کلی میں آتے بے وہ اپنی کلی کا کھنڈا ہے نا ارسلان سکوی لفنگا سا دوست تھا پھر تم نے کیا کیا میں نے کیا کرنا تھا میں تو ٹھڑ گئی تھی اور وہاں کے گھر آ گئی اچھا کیا ان کھوں کے موہ نہیں لگنا چاہیے ناظرین کیا قاسم نے ارسلہ کو بس اسی روز تنگ کیا اور پھر بھول گیا یا آنے والے دنوں میں ارسلہ کے لیے مزید تنگی اور سختی کا ماحول بنتا گیا یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ ایک شارٹ بریک کے بعد اگر گصہ دکھانا ہی ہے نا تو اسے جا کے گصہ دکھا ہمیں گصہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیا کرتا ہاں کیا کرتا مطلب کیا کرتا شاستہ چھوڑو میرا سنو آج تو چھوڑ رہا ہوں لیکن چھوڑوں گا نہیں تجھے ماشاءاللہ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند بہت ماں نے نا سی اپنے حسن پر ساری عمر یاد رکھے گی کون دے گا میرا ساتھ اس کام میں میں دوں گا میں ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ ہیں دوبارہ آپ دیکھ رہی ہیں حقیقت مگر کیا کیا جائے کہ نوجوان لڑکیاں تو آج بھی خوابوں میں ہی رہتی ہیں ارسلا کے بھی خواب تھے اپنا کریئر بنانے کے خواب پھر اچھی فیملی لائف کے خواب یہ مصبت خواب ہیں یہ خواب دیکھنا تو ہر انسان کا حق ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی دوسرا آ کر ہمارا یہ حق بھی چھین لیتا ہے جیسے ارسلا کے خوابوں پر ڈاکہ ڈالنے کاسیم آ چکا تھا وہ اگلے دن پھر ارسلا کی گلی میں موجود تھا اس بار وہ اپنے طور پر بہت بند تھن کر آیا تھا آج نہیں چھوڑوں گا اس سے دوستی کرو گی شاستہ چھوڑو میرا سنو آج تو چھوڑ رہا ہوں لیکن چھوڑوں گا نہیں تجھے امی آج اس نے مجھے پھر سے تنگ کیا ہو ہو کب ابھی کہاں وہی ارسلا کے گھر کے باہر کیسے ہو ہوں ارسلا بیٹا جی آنٹی بلگو ٹھیک آپ کا کیا نام ہے کاسیم جی کاسیم بیٹا ذرا میرے ساتھ ہا نا جی آنٹی کاسیم بیٹا آپ ارسلا کو کیوں تنگ کرتے ہو آنٹی میں ارسلا کو پسند کرتا ہوں یہ کیا طریقہ آپ پسند کرنے کا آنٹی میں ارسلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں دیکھو بیٹا ہم ارسلا کی بات کہیں اور پکی کر چکے ہیں تو انکار کر دیں مکر جائیں کہ دیں کہ آپ کی بیٹی کسی سے پیار کرتی ہے میں کیا پاگل ہوں ہاں میں پاگل ہوں آپ کی بیٹی کے پیار ہوں اٹھو اٹھو نکل جائے میرے دھپس ہے دفعو پاگل کہیں کہ دیکھیں سب سے پہلا جو کام ہے نا ہمیں offense against crime کہتے ہیں فساد fillers اب عورت کے against یا بچیوں کے against نازائبہ الفاظ استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں that should be included as a part of offense against state جسے ہم فساد fillers کہتے ہیں کہ اس طرح کی اگر شکایت آئے گی یہ قابل صلح راضی نامانی ہوتی ہے تو وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس طرح کی step نہیں لیں گے تب تک بڑے مسائل پیدا ہونے ہیں اور state کو اس کام کے لئے آگے آنا پڑے گا محلے کے اندر اس طرح کی protection council's بنانی پڑے گی کوشش ہم نے کی کہ یہ نظام dissolve کر کے زلی سطح پر چلا جائے یعنی local governments کے سطح پر چلا جائے لیکن ہم اس کو implement نہیں کر سکے یہ گلی محلے میں پنچائتی کے نظام سلسلے میں اگر آپ یہ لے کے آئیں گے تو بہت محسان ہو جائے گا وہاں لوگ کے چیزوں کو آپ سے بیٹھ کے سیٹل بھی کر لیں گے نہیں تو اس کی اگینس پر پورا محلہ یا علاقہ شکاید لے کر خود سامنے آئے گا ارسلا بیٹا دیکھو بار دروازے پر کون ہے تو تم ہو ارسلا جی پہر آپ کون ہے تمہاری امی گھر پہ ہے جی بیٹا میں ان سے ملنے کی لئے آئیں گو اچھا چلے آجائیے بے اسلام علیکو والیکم اسلام میں کاسم کی امی ماشااللہ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند لیکن ہمیں آپ کا بیٹے بلکل پسند نہیں ہے اور مجھے مجھے تو وہ ذرا سا بھی پسند نہیں ہے آئے آئے ایسی کیا کمی ہے میرے بیٹے میں آپ کے بیٹے میں کمی نہیں ہے زیادتی ہے بلکہ یوں کہیں ہی زیادتیاں ہیں اس میں زیادتی؟ ارے ایسی کونسی زیادتی کر دی میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ آپ کا بیٹا مجھے چھیڑتے وہ محلے کی ہر آدھی چاہتی لڑکی کو چھیڑتے لوفر ہے آپ کے بیٹا لوفر خبردار جو تم نے میرے بیٹے کو لوفر کہا تو اگر میرا بیٹا لوفر ہوتا تو تمہارے لیے رشتہ بھیجتا؟ رشتہ؟ اس خوجے نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا ارے اب تو میں خود اپنے بیٹے کی شادی تم سے نہیں کروں گی بس بہت ہوگیا آپ نکلیں ہمارے قرصے امین کو نکالیں ہریسمنٹ کے حوالے سے وومن پروٹیکشن ایکٹ بنا تھا آثورٹی بنی تھی قوانین کے حوالے سے بنتے لیکن اس آثورٹی نے آج تک کام ٹھیک نہیں کرسکا اور یہاں تک ہے نا یہ ان چیزوں کو کچھ علیدہ کرنے کی ضرورت ہے جب تک دیکھیں صرف کحالی قانون نہیں ہے ایک چیز یاد رکھی گا کونسپٹ کہ یہ سارے کیس اسی پولیشنے کرنے ہیں اسی زنگ آلود سسٹم کے پاس جانے ہیں جب تک ایک علیدہ آثورٹی تشکیل جائے اور آثورٹی کے اندر پھر وہ یہ بات ہے وہ لوکل پولیس والے نہ ہو خواتین شامل ہو جو سوشلی موبلائز کر سکیں یعنی ان معاملات کو ختم کر سکیں آسان طریقے کی طرف لے جا سکیں امید ہے کہ اگر اس طرح لے کے جائیں گے تو بہتری آئے گی ہاں مجھے اس کو بس شکل ہونے کا تانہ نہیں دینا چاہے تھا مگر انسان غصے میں کیا کچھ نہیں کہہ جاتا اور کالی کالی دینے والوں کو جواب میں گولی مار دینے والے کو تو انتہائی احمق ہی کہا جائے گا پھر شدید ہماکت کے اثار تو اس میں تھے وہ جس طرح کھلی گلی میں میرے پیچھے پڑ جاتا تھا وہ کسی اکلمد انسان کا تو رویہ بلکل نہیں تھا کچھ نادانی مت سے بھی ہو گئی میں اپنے غصے پر کابو نہ رکھ سکی اور میں نے تیش میں آکے اسے کافی بھرا بھلا کہہ دیا تھا دکرائے جانے پر قاسم خود ہی اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھا یا اس کے کسی خیر خواہ نے جلتی پر جی بھر کر تیل ڈالا آخر ایسا کیا ہوا کہ قاسم نے خود کو شیطان ہی بنا لیا یہ سب دیکھئے ایک شارٹ بریک کے بعد اگر غصہ دکھانا ہی ہے نا تو اسے جا کے غصہ دکھا ہمیں غصہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیا کرتا؟ ہاں؟ کیا کرتا مطلب کیا کرتا؟ بہت مانینے سے اپنے حسن پر ساری عمر یاد رکھے گئی ہے کون دے گا میرا ساتھ اس کام میں؟ میں دوں گا میں ویلکم بیک ناظیم آئیے دیکھتے ہیں باقی کی حقیقت قاسم نے خواہ مخواہ ایک خواہ پالا تھا فوری طور پر پوری طرح جو ٹوٹ گیا اس نے ارسلا کی گھر رشتہ بھیجا اس کا رشتہ سکتی سے ٹھکرا دیا گیا یہ کوئی انہونی نہیں تھی دنیا میں روزانہ ہزاروں رشتے قبول کیے جاتے ہیں اور ہزار ہاں رشتے ٹھکرائے بھی جاتے ہیں پھر ارسلا دنیا کی واحد لڑکی بھی نہیں تھی قاسم جوان تھا تندروس تھا وہ جب بھی آوارگی چھوڑ کر کچھ کام کرنے لگتا کمانی لگتا اس کو کسی اور اچھی لڑکی کا رشتہ مل جاتا مگر اس نے ایک ارسلا کا حال خراب کرنے کے چکر میں اپنا سارا مستقبل برباد کر لیا اوہ بھائی زندگی میں اتنی بیزتی کبھی نہیں ہوئی جتنی بیزتی آج ہوئی ہے اوہ میں نے تو پہلے یہ کہا تھا یہاں اس کی ڈال نہیں گلے گی ڈال اور بھائی کو چکن پسند دے چکن اور تو ڈال کی بات کرتا ہے اور چکن نے بھائی کو ایسی لات ماری ہے کہ بھائی کی ناگ ہی پھوڑ دی ہے بھائی کے بلندیاں پسند دے اور اگلی نے تو بھائی کو جوتھی کی نیچے بھی نہیں رکھا اوہ بکواس بند کر رہے ہیں تم لوگ ہمیں غصہ نہ دکھاؤ ہم تو صرف بات کر رہے ہیں اوہ اگلی نے تو مند تیرا پتہ ہی کار دیا ہے اور وہاں کیا کہہ لیا تم نے ہمیں غصہ دکھا رہے ہو اوہ بھائی اگر غصہ دکھانا ہی ہے نا تو اسے جا کے غصہ دکھا ہمیں غصہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیا کرتا ہاں کیا کرتا مطلب کیا کرتا بہت سے طریقے اس کو سبق سکھانے کے کیسے مثلا اگر تیری جگہ میں ہوتا نا تو اس کے اس خوبصورت سے چہرے پر تضاب ڈال کے اس کا چہرہ ہی بگاڑ دیتا اب آئی بات سمجھ میں اس کے علاوہ سیکشن تین سو چھتیس بھی ہے ہمارا تازیرات یہ پاکستان کے تحت اس میں سزائیں کم تھی یہ ایڈ کر کے اب سزا سزا عمر قید تک دی جا سکتی ہے ایک اور کام کیا گیا وہ سیکشن سے تھا استعداد دیشتگردی انٹی ٹررے سیکٹ کے اندر بھی اور اصولی طور پر تو وہ ہی ہے نا جی آپ جاتے شاہ آپ تضاب معاشرے میں کیا ہوگا خوف حراس پھیلے گا تو یہ دیشتگردی کے زمرے میں بھی آتا ہے کامانین اپنی جگہ موجود ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے اور سخت کامانین بنا دیا جائیں لیکن ان کو ایک کٹھا کرنے ایک جگہ ایک الیدہ آتھورٹی بنا یعنی ہم کیوں نہیں لے کر چلتے ہم اس کو کامبیٹ کرنے کے لیے وار فوٹنگ پر کیوں نہیں لے کر چلتے کہ ہمیں اس طرح کی شکلیں بنانی ہے ایک آتھورٹی تشکیل دے کے یہ مختلف جب یعنی آپ آدمی کو تو آویرنس ہی نہیں ہے وہ جو کرنے والا آدمی ہے اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ دیشتگردی کے زمرے میں آتا ہے ہم پبلک آویرنس میں کوئی نہ اخباروں میں اشتہار دیکھ رہے ہیں نہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے اور وہ اسا کام نہ کرے سزائیں موجود ہیں میں جیسے کہوں گا لیکن ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے بڑائی بہام ہے پولیس رنگ کرنا ہے اور پولیس کا نظام آپ کے ہاں فرزودہ ہو چکا ہے میں پھر یہاں تجویز دوں گا ایک آتھورٹی تشکیل دیا ہے جو یہ سارے معاملات کو دیکھیں تو شاید کوئی بہتری کی امید پیدا ہو جائے ہسلا بیٹا کب سے پڑے جا رہی ہو اٹھو کھانا کھالو ابھی کھالے تھی ہوں ہمیں سو بھر میرا تیسٹ ہے اور پس تھوڑھ سی سٹاڈی رہ گیا لو تیسٹ ہی ہے نا کوئی فینل پیپر تو ہے نا ہمیں آپ کو تو پتے چاہے فائنل ایکسام ہوں یا تیسٹ مجھے تو عمیشہ ٹاپ پی رہنا پسند ہے ہائے میری لائک بیٹی اچھا صرف لائک بیٹی پیاری نہیں وہ بہت پیاری کئی دن گزر چکے تھے وہ مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا تھا میں سمجھی کہ میری ٹکرانے کے بعد اس نے بھی اپنے دل سے مجھے نکال دیا میں بہت خوش تھی میری پھر وہی پرسکون اور پیاری زندگی تھی امی سے باتیں کرنا پڑھنا سہلیوں سے گب شب کھانا پینا سونا اور ہاں اپنے ابو سے فرمائشے کرنا اور اپنے چھوٹے بھائے پر تھوڑا بہت روب جمانا تین سال بڑی ہونے کا خوب فائدہ اٹھانا ابو اور بھائی کو ہم نے قاسم سے مطلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا پھر میں اور امی ہم دونوں ہی خوش تھی کہ آئی بلا آسانی سے ہی جل گئی مگر میں نہیں جانتے تھے کہ وہ بلا ٹلی نہیں تھی وہ تو ایک بڑی بدی کی تیاری کر رہے تھے اور میں بے خبر اپنی جگہ بہت خوش تھی ارسلا کی خوشیوں کو جلد ہی قاسم کا خب کھا گیا قاسم کا جنون خود اس کو بھی کھا گیا یہ سب کیسے ہوا یہ سب روکا بھی کیسے جا سکتا تھا مو پہ تضاب یہ ٹھیک ہے بھائی اس نے اپنے حسن پہ بڑا مان ہے نا اس نے تجھے کو جا کہا تھا وہ اس کی شکل صورت بگار دے اور واقعی اس کے ساتھ یہی ہوں بہت مان ہے نا سے اپنے حسن پر ساری عمر یاد رکھے گی کون دے گا میرا ساتھ اس کام میں میں دوں گا میں انگریزی میں کہتے ہیں دا بیسٹ گیم از گوڈ کمپنی یا دوست اچھے ہوں تو برے خیالات سے بچا لیتے ہیں ناظرین ایک برا خیال اگر عملی شکل اختیار کر جائے تو پوری زندگی برباد کر سکتا ہے جیسے قاسم کے ایک سیاہ عمل نے اس کی اپنی زندگی بھی تباہ کر دی اور اس نے کئی اور زندگیاں بھی پریشان کر دی کیا کرتا مطلب کیا کرتا بہت سے طریقے اس کو سبق سکھانے کے کیسے اس نے اپنے حسن پہ بڑا مان ہے نا اس نے تجھے کو جا کہا تھا تو اس کی شکل صورت بگار دے بہت مان ہے نا سے اپنے حسن پہ ساری عمر یاد رکھے گی ناظرین ارسلا اپنی جگہ مگن تھی اور عباش قاسم اپنے بد کردار دوستوں کے ساتھ معصوم ارسلا پر قیامت دھانے کی تیاری میں مصروف تھا پھر بلاخر وہ بھیانک دن آ گیا اس دن میں بہت خوش تھی میری بڑی بہن ہمارے گھر میں آئے ہوئے تھے وہ جب بھی ہماری طرف آتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے بچوں سے بہت محبت ہے اپنے بھانجے کے ساتھ خوب کھیلا کرتی ہوں مننہ مننہ وجود جب ہستا ہے کلکاریاں مارتا ہے وہ لمحات مجھے زندگی میں سب سے ہسی لگتے ہیں اس دن بھی میری زندگی میں حسن تھا اور خوشی بھی تھی میں اپنے بھانجے کو لے کر قریبی سٹور پر کچھ چیزیں لینے گئی میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ تھا ہم ہستے کھیلتے واپس آ رہے تھے ہم اپنے گھر پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک وہ آیا اس نے آتے ہی کوئی بھی بات کیے بغیر اس پر تیزاب پھینک دیا میرا بھائی اسے پکڑنے کو آگے بڑھا تو اس ظالم نے میرے بیارے بھائی پر بھی تیزاب پھینک دیا پھر اس نے بوتل میں بچا تیزاب دوبارہ مجھ پر چھڑک دیا اس درندے نے مجھے اتنا موقع بینا دیا کہ میں اپنے معصوم بھانجے کو اپنی گوز سے اتار کر کہیں رکھتے تھی وہ ننہ وجود میری گوت میں بڑا بڑا ہی جلس گیا آپ کے ہاں ابھی تک حال یہ ہے کہ برن یونٹ کے حوالے سے ہم نے توجہ ہی نہیں دی ہے ایسٹ برن یونٹ کے ریکوری کے حوالے سے کتنے موجود ہیں جب تک آپ دیکھیں کل اگر میں مثال کے طور پر ایک ایسا عمل کرتا ہوں مقصد یہ ہے کہ خوبصورت ہے تو میں تضاف ہیں کہ اس کا شکل ضائع کر دوں گا اگر آپ کے پاس نظام موجود ہو کہ ہم شکل بحال کر دیں وہ اور پوری دنیا کے اندر کانسیپٹ ہے پلاسٹک سرجری کا لیکن ہم نے ایسا کچھ ہی نہیں کنایا کوئی نہ کوئی موڈل ہی بنا دیں یہاں پر بیٹھ کے آپ جب آپ اس کے پریونشن کے حوالے سے یہ کوئی کام کریں گے تو پھر دوسرا جو ہے نا بڑا اچھا بڑا اچھی بات ہے کہ وہ جو بیچاری کے ساتھ ظلم ہونا ہے ایک تو وہ بچیرہ ضائع ہو گیا اور عام معاشرے میں لائف آسان نہیں ہے ہر جگہ کہیں بیٹھ نہیں سکتی کچھ کر نہیں سکتی ہے تو اس کو کم از گم یہ سٹیٹ کے ایکسپنس پر کم از گم اس کو کریں نہیں تو کرنے والے پہ اتنا بھاری جرمانہ لیں آپ اور یہ قانون میں موجود ہے ہمارے ہاں تو یہ اس کو اپلائی نہیں کیا جاتا لیکن ہمیں یہاں وائیکیریسٹ لائبلیٹی کا پرنسپل اپلائی کرنا ہے کہ یہ ہمارے سیاست داروں تک یہ بات آئے کل جب وہ آپ اس کو یوں کریں گے مثال کے طور پر جیسے میرے آثورٹی کے بات کی ہے ساتھ ہاؤسپیٹل جوڑ دیں آپ اچھے ہاؤسپیٹل بنا کر کل وہ معاشرے میں سے نکال کے کوئی مثال کا بھی فور در ٹائمینگ ایسا نہیں ہے تو ہم کوشش تو کرتے ہیں کوئی ہماری انجیوز وغیرہ اس سارے معاملے کو لے کر چل لیا نہیں میں کہوں گا یہ سرکاری سطح پر ایسا نظام ہونا چاہیے کہ وہ بچی ہیں جو اس سے متاثر ہوتی ہیں ان کو بھی روزی روٹی کے حوالے سے ان کے آنے والے وقت کے حوالے سے شادیوں کا کئی مسائل ہیں وہ سب دور کرنے کے لیے یہ جب تک آپ کی سٹیٹ ایک ماں کا کردار ندا کرے گی ایک جو سوشل کانٹریکٹ کا پرنسپل اپلائن کرے گی تب تک آپ اچھے نتائج نہیں لے سکتے ہیں موسیقی کذاب گردی کے واقعات وہ اب بہت زیادہ میڈیا پہ اور لوگ اس کے بارے میں اویر ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بتایا جا رہے ہیں کیونکہ اس ہینیس کرائیم کو ہمیں روکنا ہے زیادہ تر خواتین ہی اس کا شکار بنتی ہیں چھوٹی بچیاں دشمنی کے تحت جہائز نالانے کے اوپر بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں وراست کے حوالے سے یا کسی نے اگر شادی سے انکار کر دیا تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر تو میری نہیں تو تو کسی کی نہیں تو پھر آپ بھی تو پھر کسی کی نہ ہو سو اس میں میں یہ بھی ایٹ کروں گی کہ ابھی ریسنٹلی جو ہیں وہ لڑکوں کے اوپر بھی تیزاب جو ہیں وہ پھیکے جانے کی واقعات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ اچھا چلو اب مردوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہونا چاہیے بہرحال یہ ایک گھناؤنا جرم ہے اور اس کو روکنا چاہیے اور یہ بھی آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ لڑکوں کے اوپر تیزاب پھیکنے کی جو زیادہ تر واقعات ہیں وہ وہی ہیں کہ ان کو انہیں نے کسی سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور وہ نہیں ہوئی تو لڑکے ہی ان کے پر پھیکتے ہیں کہ تم جو ہو وہ غیرت کی وجہ سے یا کوئی اور اپنی دشمنی نکالتے ہیں قاسم نے ارسلہ پر کہر تو ڈھا دیا مگر وہ خود بھی قانون کے شکنجے میں جکڑا گیا وہ بلا تاخیر پکڑا گیا ارسلہ کو قوی امید ہے کہ اس کو مکمل انصاف ملے گا اور مجرم کو قرار با کے سزا ہوگی ارسلہ اب پوری ہمت سے اپنی زندگی کو پھر سے بنانے میں مصروف ہے ہم اس باہمت لڑکی کو سلام پیش کرتے ہیں ناظیم ہمارے ساتھ ہیں سمائل کی آنر میڈم مسرط مصوہ آئیے ان سے کچھ اہم نکات جانتے ہیں یہ سب سے پہلے جو ان کی جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ایک لڑکی ایک آپریشن سے تو ٹھیک نہیں ہوتی ہے پچیس تیس پینتیس آپریشن ہوتے ہیں تب جا کے وہ ایسے لگتی ہے کہ میں اور آپ اگر اس کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کچھ ہوا ہے لیکن چلو بہتر ہے میرے لئے تو ہر وہ لڑکی بہتر ہو جاتی ہے اگر اس کی آنکھ جو ہے وہ کھل گئے اور اس میں بینائی باقی ہے لیکن جو گھر والے ہوتے ہیں جو لوگوں کی روئیے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں ان کو بدلنا ہے وہاں پر ان کے لئے بہترین سہولیات کے ساتھ ساتھ ان کو زندگی کے طرف واپس لانے کے لئے ہمیں ان کو بزی رکھنا پڑتا ہے ان کو مسروف رکھنا پڑتا ہے اب مسروف ہم کیسے رکھیں یہاں پر تو عام پڑی لکھی بچیوں کو جوب نہیں ملتی ہے تو ان کو کون اپنے پاس رکھے گا تو ہم ان کو کوئی نہ کوئی ایسا ہنر سکھاتے ہیں جو کہ وہ اپنے گھروں سے بھی کر سکتی ہیں ہمارے پاس ایز ای بیوٹیشن کام بھی کرتی ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے آپ انسان ہیں آپ پیاری بچیاں ہیں یہ بہت ایک ایسی واقعہ اور حاصلہ ہے جس نے آپ کی اگر چہریوں کو متاثر کیا ہے جسم کو متاثر کر دیا ہے آپ کی زندگی باقی ہے تو ہمارے ہاں جو ایک اس کو ہم گروپ ٹھیرپی سمجھ لیں کہ ہماری جو دوسرے ورکرز ہوتے ہیں وہ ان کو بالکل نارمل ٹریٹ کرتے ہیں نازل اس کہانی میں دو بڑے اسباق ہیں اول دوست ہمیشہ اسی کو بنائے جو مصبت خیالات رکھتا ہو دوم خود کو نفرت میں اتنا مبتلاہ کبھی نہ کریں کہ اپنی شخصیت ہی ساری مس ہو جائے یاد رہے کہ محبت کی انتہا پر خدا ملتا ہے مگر نفرت کی انتہا پر شیطان ہی ملا کرتا ہے اور شیطان سے کبھی خیر نہیں ملتی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھی گا کسی بھی ظلم زیادتی کی عزت میں آنے پر آپ کر سکتے ہیں ہماری ساتھ رابطہ مجھے سنا تاہر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے ساتھ رابطہ